امریکہ شاپنگ سینٹر میں فائرنگ آٹھ افراد ہلاک امریکی ریاست ٹیکساس کے شاپنگ سینٹر میں فائرنگ سے آٹھ افراد ہلاک اور ساتھ زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایلین شہر کے ایک شاپنگ سینٹر میں حملہ آور نے فائرنگ کر دی پولیس کی جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ سے کم از کم ساتھ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں پانچ برس کا بچہ بھی شامل ہے ناشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ایک اینی شاہد نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ حملہ آور تنہا تھا اور اس نے شاپنگ سینٹر کے باہر سے ہی فائرنگ شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ حملہ آور کی گاڑی کی شناخت کر لی گئی ہے ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے فائرنگ کے واقعے کو ناقابل بیان ثانیہا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست مقامی حکام کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے رپورٹس کے مطابق فائرنگ والے علاقے میں جنوب ایشیای شہریوں کی بڑی تعداد آباد ہے گن وائلنس آرکائیو کے مطابق اس سال اب تک امریکہ میں کم از کم ایک سو اٹھانوے اماس شوٹنگ کے واقعات پیش آئے ہیں ایسے واقعات جن میں چار ایسے زیادہ افراد ہلاک ازخمی ہوئے